دوستوں کنروں کو آخر کس کسم کے لڑکوں کی چلاس رہتی ہیں اور جب ایسا لڑکا مل جاتا ہے تو کنر اس کے شریر کے کون سے ہنسے کو کاٹ لیتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں دوستوں کیا وجہ ہے کہ ٹرین میں اچانک سے آپ کے سامنے کوئی کنر آتا ہے اور آپ کا ہاتھ جڑ سے جے میں چلا جاتا ہے اور آپ ایک نوٹ نکال کر اسے تھما دیتے ہوں تاکہ آپ کو اس ہنجڑے اس کنر کی دعا لگ جائے آخر اتنا اثر کیوں ہے ان کی دعاوں میں چلے آج جرہ ان کی نر یعنی کی ہنجڑوں کی دنیا کی کچھ باتیں کی جائے دوستوں نے چاہا کر بھی عام لوگوں میں کنروں کو ان کے جیون کو اور رہنشین کو نزدیک سے جاننے کی تیرویچہ بنی ہی رہتی ہیں ایک بات آپ پہلے یہ جان لے کہ کنروں کا ورنگ گرن تمہیں بھی ملتا ہے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جوتیس کے انوصار ویریے کی عددتہ سے پروس یعنی لڑکا پیدا ہوتا ہے رکت یعنی رج کی عددتہ سے ل نر کی پیدا ہوتی ہیں اور اگر ویری اور رج سمان ماترہ میں ہو تو اولاد کنر یعنی کی ہنجڑا پیدا ہوتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹیسی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں اس میں آپ کو دو سیکن لگیں گے لیکن یہ ہماری چینل کو آگے بڑھانے کے لیے بہتی زیادہ ضروری ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں حیرت کی بات تو یہ بھی ہے کہ اس نیلی چھتری والے نے ان کی جبان میں گھجب کا اثر دیا ہے جس کی وجہ سے اکثر ان کی دعائیں لوگوں کے لیے بھگیسالی ثابت ہوتی رہی ہیں مانے جاتا ہے کہ کنر کی دعائیں کسی بھی یکتی کے لیے بورے وقت کو دور کر سکتی ہیں دوستوں کنر سماج کے اپنے الگ الگ سی دانت اور اصول ہیں اس میں کسی بھی نئے یکتی کو کنر سماج میں سامل کرنے کے اپنے الگ ہی نیم ہیں اس کے لیے کئی ریتی ریواج بھی ہیں جس کا پالن کیا جاتا ہے نئی کنر کو سامل کرنے سے پہلے ناچ گانا اور ساموئی بھوج ہوتا ہے اور یہ بڑا ہی انو کا درشیہ ہوتا ہے آپ یہ بھی جان لے کہ پھلال ہمارے دیس میں کنروں کی چار ہی دیویاں ہیں جوتی اس کی مانے تو کنڈلی میں بدھ سنی سکر اور کیتو کے ایسو بھی یوگ سے یکتی کنر یہ نفوسنک ہو سکتا ہے کنر سماج میں گروہ سیسی جیسی پراتچن پرمپرہ آج بھی بنی ہوئی ہیں کنر اپنے آپ کو منگل موکے کہتے ہیں کیونکہ یہ صرف مانگلی کاریوں میں ہی حصہ لیتے ہیں کنر سماج میں مانیتا ہے کہ ختم ہونے کے بعد اس نرک روپی جیون سے چھٹکارہ مل جاتا ہے اسی لیے ختم ہونے کے بعد ہم آتم نہیں کسی مناتے ہیں یہ لوگ دان بھی کیا کرتے ہیں تاکہ ان کا اگلا جنم کنر کا نہیں ہو آپ کو بتا دیں کہ دیس میں ہر سال کنروں کے سنگ کے چالیس سے پچاس ہزار کی بڑوتری ہوتی رہتی ہیں لیکن ان میں سے نبی پیس دی ایسے کنر ہوتے ہیں جنہیں کنر بنایا جاتا ہیں جو کہ جنم سے کنر نہیں ہوتی مجھے کی بات تو یہ بھی ہے کہ اب کنر برادری میں وہ لوگ بھی سامل ہوتے چلے گئے جس میں محلاؤں جیسے خوابہ اور لڑکیوں جیسے لکشن ہوتے ہیں دوستوں ایک بات بہت ہی گھور کرنے والی بھی ہیں جو کہ کنروں کی دنیا کا ایک خوابناک سچ ہے یہ سماج ایسے لڑکوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے جو خوبصورت ہو جس کی چال ڈال تھوڑی کومل اور نجاکت والی ہو جو بڑے بڑے خواب دیکھتا ہو جب ایسے لڑکیں مل جاتے ہیں تو یہ سمودائی اس سے نزدیکی بڑھاتا ہے اور پھر سمیہ آتے ہی اسے بندیا کر د کیا جاتا ہے بدیا یعنی کی شریر کا وہ حصہ جس کے کٹنے کے بعد پروس ناری کہلانے لگتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دیش میں موجود پچاس لاکھ سے بھی زیادہ کنروں کو تیسری درجے میں سامل کر لیا گیا ہے اس درجے کے حق کی لڑائی کو لڑتے ہوئے کنر برادری کو برسوں پرس بیٹ گئے یہ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ اٹارہ سو اکوتر سے پہلے بھارت میں کنروں کو ٹرانس جینڈر کا عدکار ملا ہوا تھا مگر اٹارہ سو اکوتر میں انگریزوں نے کنروں کو جرائم پیشہ جنجاتی کے سنڈی میں ڈال دیا تھا بعد میں جب آجاد ہندوستان کا نیا سعودان بنا تو اندیس سو اکون میں کنروں کو واپس اس سنڈی کو نکال دیا گیا تھا مگر تب بھی ان کا حق ان کو نہیں ملا تھا گھر کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ کنر اپنے اراندیہ دیو اراند سے سال میں ایک بار سادھی بھی کرتے ہیں یہ سادھی صرف ایک دن کی ہوتی ہیں اگلے دن اراندیو تک ختم ہونے کے ساتھ ہی ان کا ویوہی جیون بھی ختم ہو جاتا ہے دوستو کیسا لگا آپ کو کنروں کو یہ انو کا سنسار کیا آپ کسی کنر کی دعوں نے آپ کے جیون کی مراد کو پورا کیا ہے آپ کی نظر میں کنر کیا اہمیت رکھتے ہیں کیا یہ ہمارے سماج کا حصہ ہے یا ہمیں سب سے الگ ہیں ان کے لیے ہمیں اپنے سماج میں کیا پریورتن کرنے چاہیے آپ کے دل میں ان کے لیے کیا سمان ہے